ایک پلیئر جو ہمارے دماغ میں رہتے ہیں ابھی امرجنگ ایشیا کپ میں اچھی پرفارمنس دی سائیم ایوب ان سے ہمارے نمائندے حزیفہ خان کی ہے بات کر رہے ہیں ان سے تو زرہ بات سنتے ہیں ان کی حزیفہ کی اور سائیم ایوب کی کہ اس امرجنگ ایشیا کپ میں کامیابی جو ہے وہ کس طرح پوسیبل ہوئی اور ٹیم کس طرح جل ہوئی اور یہ پلیئرز آگے ہم کیا دیکھتے ہیں ان پلیئرز کا فیوچر جی پاکستان کے بھائے ہاتھ کے اوپننگ بلے باز سائیم ایوب جس نے امرجنگ ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت کے خلافی 50 سکور کی اور ایک اچھا ٹورنمنٹ راہ اور ایک پرومیسنگ ٹیلنٹ ہے گوئنگ انٹو تو فیوچر سائیم ہم آئے ساتھ موجود ہیں سائیم سب سے پہلے بتائیں کہ جب یہاں سے جا رہے تھے ٹیم کے ساتھ تو کیا یہ سوچا تھا کہ امرجنگ ایشیا کپ کو ہم ڈیفینڈ کر لیں گے ایک بار پھر جی جائیں گے ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم لوگوں نے وہاں جا کے فائنل کھیلنا ہے جو ہم نے ٹورنمنٹ کے بارے میں سوچا تھا تو انڈیا کے میچ کو ہم نے کوئی اتنا خاص دیان نہیں دیا تھا اور لیڈی ہم لوگ سیمی فائنلز میں تھے تو ہم نے اس میں فول اسٹیند اپنی نہیں کھلائی تھی ہاں ہم لوگ ہارے ان سے نو ڈاوٹ ان کو کریڈٹ جاتا ہے وہ اچھی کریڈ کھیلے اس میں بٹ اس میں ہماری فول اسٹیند نہیں تھی اور ہمارا یہی پلان تھا کہ ہم فائنل میں اگر انڈیا ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم ان کو فول اسٹیند کھلا کے سرپرائز کریں بڑا ہائی انٹینس میچ تھا بہت زیادہ باتیں ہو رہی تھی تو کس طرح کا وہ ماحول تھا ہائی انٹینس گیم جیسے آپ نے کہا وہ تو ہوتا ہی ہے کیونکہ بگیس ریویلری ہے ان کرکٹ بٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اگریسیف اور اور فیرلیس ٹرکٹ کھیلنی تھی جس میں ہم کامیابی ہو ہمارا یہی پلان تھا کہ انڈیا کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں ہم لوگ آ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہماری پاکستان ٹیم مشہور ہے اس چیز کے لیے کہ ہم لوگ کم بیک بہت اچھا کرتے ہیں تو اور ایسا ہیواریزلٹ آپ کے سامنے ہے جب آپ آؤٹ ہوئے بلکل فکر زمان والا تو جب آؤٹ ہوئے اور نو بول ہوئی تو آپ کے دماغ میں بھی چیمپنز سوفی چل رہی تھی نہیں نہیں اس وقت تو اتنا اس وقت ہائیلی فوکسڈ رہنا پڑتا ہے میکچ میں کوئی اور تھوٹ اس طرح آتا نہیں ہے اگر آتا ہے تو آپ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہو تو بلکل لیکن میکچ کے بعد میں نے بولا یہ تو بلکل فخر بائی والا سین ہوا تھا اور یہ کہ اچھا ہوا اسی طرح ہم نے کرکٹ کھیلی اور ہم میکچ جیت دی گئے بس اس چیز کی خوشی ہے کہ فائنل میں جہاں پہ مجھے اپنے ٹیم کو ڈیلیور کرنا تھا وہاں میں نے کرکے دیا اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا بٹ نیکس ٹائم اپورشنیٹی ملے گی تو انشاءاللہ اس سے زیادہ بھی ہوگا کومنٹیٹرز بھی وہاں کہہ رہے تھے کہ سعید انور کی تھوڑی چلک نظر آ رہی ہے تو سعید بھائی سے ملاقات ہوئی ہے یا ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہو سعید انور اور بہت سارے پلیئرز ہیں جن کی میں نے ویڈیوز ضرور دیکھی ہیں اور وہ میرے ون آف دو فیوریٹ بھی ہیں تو بٹ یہ کہ میں نے ان کو کوپی نہیں کیا وہ نیچرل ہے اللہ کی طرف سے اگر لوگ بولتے ہیں کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ میں ان کے قریب بھی ہوں بڑ لوگ بولتے ہیں تو وہ سکتا ہے کہیں نہ کہیں یہ ان کا پیار ہے اور میں کوشش کروں گا جس طرح انہوں نے اپنا نام بنایا اس طرح میں بنایا جو پرسنلی تھا وہ بہت ہو گیا سب لوگ جانتے ہیں نام بہت بن گیا ہے اللہ کا شکر ہے پورے پاکستان میں تو یہ ہے کہ دنیا میں نام بڑھانا ہے اور ایزا میچ وینر میرا اگلا گول ہے کہ مجھے لوگ جیسے نو لوگ سے پہچانتے ہیں تو بیسے ایزا میچ وینر پہچانے ہیں کہ یہ میچ جتواتا ہے ساہیم ایوب ہمارے ساتھ موجود تھے بھارت کے خلاف ایک شاندار اور تاریخی پرفارمنس امرجنگ ایشیا گپ کا فانل لیتا اور اب کہہ رہے ہیں کہ کوشش کرنا اور اپنی بیٹنگ میں مزید بیٹری لاؤں اور میچ وینر کے نام سے جانا جاؤں تینکیو زیفہ خان لینہ جی یور ٹیک آن ساہیم ایوب پرفارمنس اور کچھ ویکنسز ہمیں دکھتی ہیں کہ سپنر کی اندر آتی ہی گیندے وہ گیندے وہ چرگل کر رہے ہیں امرجنگ ایشیا گپ میں بھی ہمیں چرگل کرتے ہوئے دکھے بٹ ون قویشن رگارنگ ساہیم ایوب دیو تنکیو ہی سمبڈی ہمیں دکھتا ہے کہ شورٹ ہیں فلم بوائنٹ ہیں اچھا منسٹ ہے اچھا کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہی اس گرلد انہف تی بارٹ او ایر انترنیشنل ساید رہے ہیں یا 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 نیکس سکھ مانس یا 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 ایر انہوں نے تی ٹوینڈی کے تو لیڈیو کریا ہے ایر انہوں نے تی ٹوینڈی کے لئے سے لیفٹ ہینڈر ہیں تو اسی طرح سائم ایوب بھی ہیں اپنی غلطیوں پر بھی کام کریں جو آپ نے بتایا کہ اندر آتی بھی سپنر کی گین کو وہ جو ہے اس پر وہ بیٹ ہو جاتے ہیں تو شاید وہاں پر وہ تھوڑا سا اپنا باڈی کو سٹریٹ کر کے اگر سیدھے بلے سے کھیلیں تو وہ اس طرح بیٹنا ہو تو اس طرح کے ان کو بھی میرے سے زیادہ یہ پتا ہوں گے ان کی پوچس کو بھی یہ جو تھوڑی چیزیں آپ تنکر کرتے ہیں اپنی ٹکنیک کے ساتھ تو جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ آپ اوکم کر لیتے ہیں جیسے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ شروع شروع میں ریزوان جو تھے وہ لیکس پنر کو بللے کا مو کھول کے کھیلتے تھے یعنی کہ وہ کور پر انسائی آؤٹ کھیلنے کی کوشش کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ گاب کریٹ ہوتا تھا یا تو الیڈا بیٹو ہو جاتے تھے یا بولڈ ہو جاتے تو اس گیپ سے تو جیسے انہوں نے وہ کلوزر ٹو اس باڈی کھیلنا شروع کیا وہ پرابلم دور ہو گئی اور کتنے بڑے پلے رہے ہیں بریزوان تو سائب ابھی بہت یہاں گئے اگر یہ پرابلم ان کو آ رہی ہے جو آپ نے کہی تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا سیدھا کھیلیں بجائے کہ جب اندر بول آ رہی ہے تو اگر ان کا بلہ موڑ رہا ہے تو اس پل فیسے آ رہے سے اس کو اڈریس کر لیں یا تھوڑا سا اپنا سٹانس اپن کر لیں جس پر ابھی ان کے کوچھے ان کو اڈوائز کریں میں بھی اب دیکھوں گی یہ ان کا پرابلم میرا پرسلی ابھی اپنا کف یہ خیال ہے کہ ان کو یہ شاید اپنا سٹانس اپن کریں تو یہ بہتر کھیلیں اندر آپی بول اور سیدھا کھیلیں تو پتنچل بہت ہے ٹالنٹ بہت ہے اور امبیشیس پلیئر ہے ہیس بہی پاو 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 مینٹی ہے مینٹ آگے بھی کرتے جائیں گے تو ان کا نام بڑھے گا کیونکہ کامپوٹیشن اس وقت بہت ہے آپ دیکھیں کہ ابھی جو سیریز سری لنکا میں ہوئی تو اس میں کتنے اچھے ہمیں لیاز نظر آئے عبداللہ شفیق سعود سلمان علی آگا فانٹیسٹک مطلب اتنے ریلیکس پلیئر ہیں مزہ آجاتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے پہلے میں اس طرح ان کی فان نہیں تھی لیکن اب جب میں نے ان کو دیکھا تو اس طرح کا کمپوٹیشن جب ہے تو اسائیم کو میند کرنی پڑے گی اور جس طرح انہوں نے کہا کہ پچاس آٹھ نہیں ایک دو بڑی سنسریاں لگیں گی تو اور زیادہ ورلڈ میں ان کا نام بنے گا بڑی سنسریاں بڑی سنسریاں لگے گا اس وقت دیکھتے ہیں اگر وہ سلیکٹ ہوئے تو کیا ان کا کس طرح کھلتے ہیں نہیں لیکن ابھی اس وقت کمپوٹیشن بہت ہے ایج اگر نئی بھی سلیکٹ ابھی تو اگر نئی بھی سلیکٹ اگر نئی بھی اگر نئی بھی اگر نئی بھی اگر نئی بھی بیری ینگ بلکل صحیح بلکل صحیح لینا جی آگست میں بڑی امپورٹنٹ سیریز آرہی ہے ورلڈ کپ اور ایشیا کپ سے پہلے ہمارے بہت زیادہ اوڈی ایز نہیں ہیں اسپیشلی ایشیا کپ سے پہلے ہمارے زیادہ اوڈی ایز ہیں نہیں سو بڑا امپورٹنٹ ہے ایک تو پی سی بی کے لیے کہ صحیح ٹیم سلیکٹ کرنا اور جن پلئیرز کو ہم نے ایشیا کپ میں لے جانا ہے جو نئے پلئیرز کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں جیسے آپ نے بھی ابھی کہا ساؤڈ شاکیل کی پرفارمنس یا عبداللہ شفیق کی پرفارمنس آغا سلمان تو آلیڈی آپ کے اوڈی ای سیٹ اپ کا حصہ رہے ہیں سو کیا لگتا ہے وات شوڈ بی دی چینجز ان ٹرمس او بیٹرز کون سے آپ کی سائیڈ میں اوڈی ای میں ٹیسٹ ہونے چاہیے افغانستان سیریز میں اور یہ سیریز مشکل بھی ہو سکتی ہے بکہ ہم جانتے ہیں کہ افغانستان کی ٹیم کے پاس اچھے سپنرز ہیں اور ہم سپنرز پہ سٹرگل کر جاتے ہیں کبھی کے بار افغانستان کے ساتھ اسپیشل ہی ہمارا میچ کافی تاکرہ سائی کا ہوتا ہے سو کیا لگتا ہے کیا چینجز ہونے چاہیے پہلے بیٹنگ کی بات کر لیں دیں بیٹنگ میں کون سے پلیئرز لگ رہے ہیں آپ کو جس پہ پاکستان ٹرائے کرے گا اس سیریز میں ٹھیکے پلیئرز تو یہ جو آپ کو بھی ٹیسٹ سیریز میں نظر آئے ہیں بکہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ونڈے اور ٹیسٹ کافی قریب ہوتا ہے پچاس آور جو ہے اتنی چھوٹی گیم نہیں ہوتی تو جیسے شاہدود شکیل ہے یا سلمان علی آغا یا عبداللہ شفیق تو یہ ایسے پلیئرز ہیں وہ آنکنگ آنڈے دور آنڈے کرکے ان میں سے کس کو ٹرائے کرتے ہیں کس کو نہیں لیکن ہیونڈے کی ٹیم کافی سیٹ ہے فخر زمان بھی واپس آ جائیں گے تو اپننگ بھی ہماری سیٹ ہے امام فخر زمان اس کے پیشے بابر آزم پھر میڈل آرڈر میں آپ کو شاید یہ جگہ نظر آئے کہ ایک ان میں سے پلیئر آپ رنڈکٹ کر لیں تو یہ ڈیبینٹ کرے گا کہ کسی کامبینیشن کے ساتھ جانا چاہتے ہیں ایک تو دیکھیں یہ بھی آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے سعود شکیل کو انڈکٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ دکھایا کہ وہ تیز کھل سکتے ہیں اس سیریز میں سیبلانکا کے خلاف تو ان کو ایک رول دیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ تم نے اس ٹرائے کریٹ سے کھلنا ہے اور انہوں نے اس کے کلوز وہ اگر ستر پچھتر سے کھل رہے تھے تیس میں تو آپ کو تقریبا نوہ سو کی سٹرائک رکھ ضرورت ہوتی ہے تو وہ کھل سکتے ہیں پھر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وکڑ کیپر کون سا کھلانے آپ نے ویڈر یو گو ویڈر یو گو سر فراز اور اریزوان اس طرح کی چیزیں ہیں یہ تو سیلیکٹرز دیکھیں گے کس کو کھلانا چاہیے لیکن میرے حال میں لیفٹ ہندر مٹل آف دے اننگز بھی بڑا بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے بالکل صحیح ہے بالکل صحیح ہے بولرز کی طرف ایک نظر ڈالیں تو ہم دیکھ رہے ہیں شاہین شاہ اور دوسرے جو پیسر ہیں ہمارے نسیم شاہ وہ تو آپ کی سائیڈ میں ہوں گے ہوں گے آپ کو لگتا ہے احسان اللہ اس سمبڈی جن کا پیس اچھا ہے ہیس ینگ بڑا ان کا پیس ہے اور ہم نے پی اسل میں دیکھا کافی کنٹرول بالنگ کی احسان اللہ جن کی ایکسپریس پیس ہے ہم کو زبود موقع دینا چاہیے وہ وہاں پر شاہرچا کی بگٹس میں وہ ایکنے اچھا نہیں انہوں نے کیا احسان اللہ لیکن دوسن مین اینا دیکھیں کوئی دیکھیں ابھی لب دوشین کتنے بڑے پلیئر ہیں اور نہیں کیا پوری اشرت اچھا نہیں کیا لیکن that doesn't mean کہ آسٹریلیا ان کو چھوڑ دے گا so definitely try کرنا چاہیے اسام امیر کو try کرنا چاہیے chance ضرور دینا چاہیے he's an excellent spinner and ان کا پاکستان کپ میں میں نے کومنٹری دو تین سال سے پاکستان کپ کی کر رہی ہوں تو وہ مستقل اچھی performance رہی پچھلے والے میں تو بہت اچھی تو ان کو بھی chance دینا چاہیے mix and match کر کے دیکھنا چاہیے اور ینگسٹر جن کو سوچ رہے ہیں جن کو سوچ رہے ہیں ورلڈ کپ میں کھلانے کے لیے انڈیا میں ان کو یہاں ضرور chance دے کے دیکھ لینا چاہیے